اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیلت لائف ایت بشرا آج میں آپ لوگ کے لئے بہت اچھی تھی ویڈیو رکھر آئی ہوں جو میں پھلوں کے بارے میں بتاؤں گی اور کھر کے کھانے کے بارے میں چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف انٹیک ضرور ویڈیو دیکھے گا پھل ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی انسان ریگولر پھل کھا رہا ہوں اور وہ صحت بخش زندگی نہ گزار رہا ہوں فروٹس اللہ کی نعمت انمول ترین نعمتوں میں سے ایک ہے اس لئے ہمیں اپنی زندگی میں پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے پاکستان میں فروٹ بہت سی اقسام میں پایا جاتا ہے جب تک ہم روٹین میں پھل استعمال نہیں کریں گے تب تک ہماری ڈائیٹ نہ مکمل ہے فروٹس کا زیادہ استعمال کریں تو ڈاکٹر کے پاس بھی چکل لکم لگانا پڑے گئے اور ان انسان کی صحت بھی بنی رہے گی اب ہم کیلے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اچھاتا ہے کہ وہ صحت مند ہو جائے تو وہ کیلے کو اپنے خوراک کا حصہ بنا لے روٹین میں کیلے کا استعمال ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچائے رکھتا ہے یہ آئرن ریچ ہوتا ہے اور ایک طریقے سے پتہ چلا ہے کہ یہ بلڈ پیشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے اس میں موجود پوٹیشم نہ صرف بلڈ پیشر کے سطح برقرار رکھتا ہے بلکہ اس کو بھرنے سے بھی رکھتا ہے تب ہی ماہرین کے مطابق اکیلہ انسان کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اس میں موجود فائبر اور ویٹیمن سی دل کو صحت مت رکھتے ہیں انار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت لجیس ایک صحت بکش نعمت ہے لیکن ہمارے پاکستان میں انار کافی بہنگا ہے اس وجہ سے بہت کم لوگ اس کو کنزیوم کرتے ہیں روزانہ انار کا جوس پینے سے کمر کا اٹھ گرٹھ چربی میں کمی ہوتی ہے دل کی شریانوں کو چربی سے پاک رکھتا ہے اور جو لوگ کو ڈائٹنگ کرتے ہیں ان کے لئے تو بہت مفید ہے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ انار کے جو دانیں ہوتے ہیں اس میں جنت کا پانی ہوتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی اچھا سا بنا کے بھیجا ہے ہمارے پا تو امید کرتے ہوں آج کے ہماری یہ پھلوں کے بارے میں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کو اب ہم چلتے ہیں گھر کے کھانوں کے بارے میں اب ہم گھر کے کھانے کے بات کرتے ہیں گھر کا کھانا تو بہت ہی لزیز ہوتا ہے باہر کا کھانا مزیدار تو ہوتا ہے اب ہم نہیں پتا کہ باہر کس طرح سے کس طریقے سے انہوں نے بنایا ہاتھ دھوئے بھی ہیں یا نہیں دھوئے تو وہ تو ہم نہیں جانتے لیکن ہماری زندگی بہت انپول ہے ہم بیمار ہوتے بھی ہیں تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں لیکن گھر کا کھانا زیادہ کھائیں گے مزیدار بنے گا تو ہماری زندگی بھی اچھی گزرے گی چاہے اگر آپ کو باہر کا کھانا کھانا ہے تو وہ نیٹ سے ریسپی نکالیں اور وہ گھر میں بنائیں وہ ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے اس کو ہم اچھے سے گزاریں ایمان کی حالت میں گزاریں تو اچھی صاف ستری گزرے گی اچھے میں یہ پکچرز جو ہیں یہ میرے اپنے کھانے کی بنائی ہوئی ہیں میں اس کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گے انشاء اللہ تعالیٰ لیکن میں آپ لوگ فلال پکچرز کے ساتھ بھو کریں انجوائے کریں میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم کھانا کھائیں گے اچھا مدردہ گھر کا کھانا کھائیں گے تو ہماری لائی بھی اچھی گزرے گی اور یہ فرنس فرائز بھی گھر میں کے بنائے ہیں بازار کے بنائے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وائل کیسا ہوتا ہے کسنا دن کا ہوتا ہے اس سے اچھا ہم گھر میں بنا کے کھائیں وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے میں نے اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیوئے کہ اس کے فوائد کیا کیا ہوتے ہیں فرنس فرائز کے یہ بہت یمی تو ہوتے ہیں دل تو چاہتا ہے روز کھائیں لیکن روز کھانے سے ہمارا فیٹنس زیادہ بڑھ جائے گا اور اب ہم بات کرتے ہیں بوائل رائز کی بوائل رائز بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کو بوائل کریں اور نمک دالیں تھوڑا سا تھوڑا سا وائل دالیں اور ہمیں کھلپا چاوال بنتے ہیں کہ ہم لکھا بھی کھا سکتے ہیں اور جو ہے یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں دال چاوال وغیرہ وغیرہ یہ ہے مٹھائی مٹھائی بھی یہ تھوڑے بہار کی ہے لیکن جو ہے بہت مزے دار ہوتی ہے یہ ترکش مٹھائی ہے یہ تو یہ بہت مزے دار ہوتی ہے آپ لو کھائیں لیکن میٹھا کھانے سے بھی ہمارا وزن بڑھتا بھی ہے اور جو ہے ہمارا بھوٹاپا بھی لاتا ہے یہ ہمارے پہنے کپ کیکس ہیں چوکلٹ کپ کیکس ہیں یہ بھی اس کی ریسے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ ضرور اور جو ہے اب آئے گا ہارڈ کیک وہ بھی بہت مزے دار تھا تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیں اور کھانے پینے کا بہت اچھا تھا خیال رکھیں کو بہت اچھی تھی گزاریں پھل کھائیں جیئے خوشوں سے رہیں امید ہے آج کی میری یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی تو میرے چینل کو لائک کمی سبسکرائب اور پائل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی